ہم لوگ دل سے نہیں ہیں دل سے جڑے ہوئے ہیں سبھی کہ سیوان ہمارا پریوار ہے سیوان کا ہر سکھ دکھ ہمارا ہے اور میں سیوان کی ہوں سیوان جو ہے ہمیشہ سے ایک اتحاس لکھنی کا کام کیا ہے یہی سے ڈاکٹر راجندر پرساد کی دھرتی ہے ہنہ شہاب نے ایک سکشت مہلہ کے روپ میں اپیل کرنے والا بھاشن دیا انہوں نے کہا کہ وہ کسی دل سے نہیں آئی ہیں بلکہ دل سے چناؤں میدان میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سیوان کی عدیتی پرمپرہ مضبوط ہے اور وہ شہاب الدین کی اردھانگنی کے روپ میں سیوان اور دیش کی سیوہ کے لیے لگاتار بنی رہیں گی دیکھئے ان کا بھاشن سبھی کو میرے طرف سے عدار پرنام سلام ہے آپ لوگوں نے سبھی کی بات سنا سبھی بہت بھاؤک ہو گئے ہیں کیونکہ چناؤں جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی محنتیں بڑھتی جا رہی ہیں آشائیں بڑھتی جا رہی ہیں اس آشائے کو آپ سبھی لوگ اور آشائے میں بڑھ لیں میرا آشائے ہم لوگوں کو چھوک کر بھی نہ جائے آپ سبھی نوجوان بچے سبھی ہمارے مکیاگر بی ڈی سی وارٹ پارسن سرپنج جس طرح سے تن مندھن لگا کر چناؤں میں رچے بسے ہیں جنجن تک جاتے ہیں جس کی جتنی پہنچ ہو رہی ہے اندھنی دوڑ ہو رہی ہے ہماری ماں مہینے بھی کم نہیں ہے وہ بھی اپنے اپنے لوگوں سے کانٹیکٹ میں لگی ہیں کہ اس بار مجھے سیوان کے لیے ایک نیٹا نہیں چاہیے ایک دل نہیں چاہیے دل سے اوپر اٹھ کر نیردل چاہیے اور وہ ایسی نیردل جو ایک سیوٹ کے روپ میں جنجن تک جائے اور ہماری سیوہ کرے ہم لوگ دل سے نہیں ہیں دل سے جڑے ہوئے ہیں سبھی میں نے کہا تھا کہ سیوان ہمارا پریوار ہے سیوان کا ہر سکھ دکھ ہمارا ہے اور میں سیوان کی ہوں یہی ہماری جو سوچ تھی وہ دکھ رہی ہے جتنی ٹوٹی بھوٹی کڑیاں ہیں بکھری ہوئی وہ سب پچیس آتے آتے کھو جائے گا سیوان میرا کمپلیٹ پریوار بن جائے گا اور آپ سب دیکھیں گے یہ سیوان جو ہے ہمیشہ سے ایک اتھیاس لکھنی کا کام کیا ہے یہی سے ڈاکٹر راجندر پرساد کی دھرتی ہے انہوں نے ایک اتھیاس راجندر پرساد پرسادی کے دھارا آپ کے مولانا مجلگ ساہاں نے دیش کے لیے سیوان کرتے کرتے چلے گئے اور آپ کے ڈاکٹر محمد شاہدین ساہاں نے اپنے سیدھان کے اپنے حصول کے پٹ کے نکلے انہوں نے جن کو جبان دیتی آخری سانس تک جبان پہ رہے میں انہیں کیا دھانگنی ہوں آپ سب کے بیچ میں کھڑی ہوں میں نہ وعدے کرتی ہوں نہ قسمیں کھاتی ہوں